ساتھی و عذاب آپ کے استغوال ہیں ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں ان آئی ویس ٹویل سلاس تاریخ یعنی ہسٹری کا سبق نمبر چھبیس اور یہ ہمارا فون نمبر ہے اگر آپ کو پیڈیو فوقی رہا چاہیے تو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں کونٹیک کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ناوابستہ تحریک سے کیا سمجھتے ہیں ناوابستہ تحریک کا مطلب ہے ناوابستہ تحریک کو اگر میں آپ کو جنرل الفاظ میں سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ انیس سو پینتالیس میں دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو دنیا دو گروپوں میں بٹھ گئی ایک گروپ تھا امریکہ اور دوسرا جو گروپ تھا وہ تھا سوڈیت منین یعنی روس اس صورتحال میں بھارت یا تو کسی ایک بلوک میں شامل ہو سکتا تھا یا دونوں بلوکوں سے دور رہ سکتا تھا ہندوستان کے پاس اس وقت دو ہی راستے تھے یہاں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھارت تیسرا بلوک بنانے کی تیاری کر رہا ہے ہوا یہ کہ ہندوستان نے دونوں گروپ سے دور رہ گئے ایک پالیسی اختیار کی جو تیسرا گروپ یعنی ناوابستہ تحریک کے لائے جو کہ نون ایلائزنز مومنٹ تھی یعنی یہ کسی میں شامل نہیں تھے نہ اس گروپ میں نہ اس گروپ میں اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اگر کسی ملک کے ساتھ برا ہو رہا ہے یا وہ رہا ہے تو اس کے حق میں تو انسانیت کے خاطر آواز اٹھا سکتے تھے لیکن اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ساری چیزیں اس میں اگلہ سواد ہے کہ جدیدیت کا حصول کیا ہے یعنی جدیدیت سے آپ کیا سمجھیں ماباد جدیدیت کا نظریہ جو ہے ماباد جدیدیت کا نظریہ یہ معاشی ترقی کا ایک نظریہ ہے جسے امریکہ کے صدر ڈیبلو 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 ڈیوٹس ٹو نے انیس سو پچاس کی دہائی میں پیش کیا تھا روستن کا خیال تھا کہ اقتصادی ترقی اور جدیدیت میں سنتکاری شامل ہوگی لیکن تیسری دنیا کے ممالک نے سرمایہ دارہنا ذرائعی ترقی کے بعد بڑی حد تک برطانی اور امریکہ اور جرمنی کی پیر بھی گی یہ جدیدیت کے حصول ہیں ڈیبلو سمجھنا ہے تو آپ سے کانٹیکٹ کیجئے پرانے جدید انقلابات انیس سو سترہ کے روشی انقلابات نے بیسوی صدی کے قومی آزادی کے جد و جہد کو کس طرح متاثر ہوگی تو اس کا جواب ہے کہ بیسوی صدی کی قومی آزادی کی تحریکوں کو قائدین نے قومی آزادی اور ترقی کی ماضی کی مثالوں سے متاثر ہو کر شہریت کی جدید تصور پیش کیا کہ کسی قوم کے تمام افراد کو مسابی حقوق اور ذمہ داریاں ہاتھ سلونی چاہیے امریکہ کی جنگ آزادی کے بعد نئے امریکہ میں مستقبل جمہوری حکمرانی کی بنیاد لکھی گئی اور رفتہ رفتہ امریکہ قوم کے تمام اراقین کی شہریت کو مکمل حقوق مل گئے انیس سو سترہ سے انیس سو اکیس کے دوران روسی انقلاب نے دنیا ورپرہ سے ڈالا پیشگیوں نے دلیل دی کہ پوری دنیا مختلف قوم ہو تو کی مختلف مختار رہنے اور اپنے مستوبل پر فیصلہ کرنے کا خاصل ہو یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن جدید انقلابات اور انیس سترہی روسی انقلابات کے بارے روسی انقلاب نے سرمایہ دارانہ مغرب مالک کے مقابلے میں تیز رفتار سماجی اور اختصائی ترقی کے متبادل نمونے پیش کی اب آخری سوال ہے اس چپٹر کا چپٹر نمبر 26 کا یہ کہنا کس حد تک مناسبے کے بیسویں سدی کا چونی انقلاب دنیا کا سب سے بڑا انقلاب رہا انیس سو پینتالیس میں چین کی تاریخ کا غالباً سب سے بڑا انقلاب برپا ہمیں مقامی اشرفیہ اور خود برطانیہ فرانس اور امریکہ جنہوں نے ملگ ہوا زیادہ تر کاروبار کو کنٹرول کیا خود ایک سوشیلسٹ قوم میں تبدیل کیا جسے ڈیموکریٹک ریپبلک آف ڈی ٹومینٹ آف فارمنس سوسائٹی کہا جاتا سوشیلسٹ قوموں نے مراد قوم کی ملقیت رکھنے والے سمین پر استعمائی کاشتاری کی پالیسی تھی لیکن انیس سو اسی سے چین کی کمیونس پارٹی کی قیادت میں مینوفیکچرنگ ہوتے جاتی سرگرمیوں میں آزاد انٹرپرائزز کے حصل افضائی کیجئے انیس سو تیرانوے تک جمہوری چین کی سنتی پیداکار کا دس فیصد سے بھی کم مرکزی منصوبندی کے تحت تھا سو ٹھیک ہے جی یہ ساری باتیں جو ہے اس سبق سے متعلق تھی کیونکہ میں نے آپ کو سنجھ آئے سبق نمبر چھتی سے میرے کے ویڈیو پسند آئے